اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریہ سے ہیں اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان بھی رکھے میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں آپ کے بچوں پر آپ کے آپ کا سایہ قیم رہے اور آپ کے والدین کا سایہ بھی قیم رہے آپ پر ہماری زندگیوں میں یہ دن بھی آنا تھا کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسے بھی ہو سکتا کہ ملک ریاض پر کوئی ہاتھ ڈالے گا سوچا تھا کبھی آپ نے کیوں کیسے ڈال سکتے ہیں ملک ریاض پر ہاتھ اس نے سسٹم کی ہر طاقتور شخصیت کو اپنے ساتھ اور اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا بڑے سے بڑے نام جن کے پاس خدا کا دیا بہت کچھ ہے کوئی ملک ریاض کے بنایا ہوئے گھر کے توفے کے طور پر اس میں رہ رہا ہے کوئی آتی جاتی کروڑوں کی گاڑیاں پتہ لگتا ہے کہ ملک ریاض کے پیسوں سے جھوٹی جا رہی ہیں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ملک ریاض کے دفاتر پر چھاپے مارے جائیں گے ملک ریاض جس نے قبضے کر کے غریب کسانوں کی زمینیں ہتھیا کر طاقتور کو ہمیشہ اپنے ساتھ ملا کر وہ جو سے امپائر کی انگلی کہتے ہیں نا خان صاحب کہا کرتے تھے امپائر کی انگلی وہ امپائر کی انگلی ہمیشہ اپنے ساتھ رکھی ہے وہی ملک ریاض جو ہر شخص کی قیمت جانتا تھا اس کو خرید لیتا تھا جو کہتا تھا کہ فائلوں کو کچھ پیئے ہوتے ہیں اگر وہ پیئے فائلوں کو لگا دیا جائیں تو فائلیں کہیں بھی نہیں رکتی یہ ملک ریاض صاحب کی کہی ہوئی تمام باتیں ہیں ٹی وی انٹروز میں کہ جناب جو فائلیں ہیں ان کو پیئے لگا دیں تو فائلیں کہاں رکیں گی فائلیں تو نکل جائیں گے دردہ در وہی ملک ریاض اس وقت حافظ آسم منیر کو شاید نہ خرید سکا یا اس کی مجودہ آرمی چیف سے نہ بن پائی دوسری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ملک ریاض میں اتنا انقلابی پن کیسے آ گیا بزنسمن انسان ہے اس نے آج تک کبھی کوئی ایسی جذباتی چیز کی نہیں ہے تو وہ عمران خان کے لیے اتنی بڑی قربانی کیوں دے گا اتنا انقلاب جو اس پہ چڑھا ہوا ہے ظاہر ہے اربوں روپیہ کی اس کی پروپٹیز ہیں اس کا ازمین ہیں تو وہ عمران خان صاحب کے لیے اتنی بڑی قربانی کیوں دے گا بہرحال ملک ریاض کے راول پنڈی دو مرکزی دفاعات پر چھاپے مارے گئے ریکارڈ جو ہے وہ قبضے میں لے لیا گیا ہے اس ریکارڈ میں القادر ٹرسٹ کے علاوہ دیگر گھپلوں کا ریکارڈ بھی شامل ہے نگت ادائیگیوں کا بھی ریکارڈ شامل ہے اب ظاہر جو نگت ادائیگیاں ہوتی ہیں وہ کسی سسٹم میں نہیں آتی نا کہ آپ نے پلاٹ کتنے کی بیچا اور کتنے کا پلاٹ آپ نے بیچا اور اس کی پرائز گورنمنٹ کو کیا گئی ٹکس ٹکس کتنا آپ نے پیڑ کیا اگر نگت پیسے دے دی ہیں مطبع اگر پچاس کروڑ کا آپ نے لیا ہے اس میں سے تیس کروڑ آپ نے نگت دے دی ہے اور بیس کروڑ آپ نے گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع گرہ دی ہے دس کروڑ کا پلاٹ لیا ہے کروڑ کیا آپ نے کیمہ ڈالی نو کروڑ آپ نے بلیک میں کھا لیا تو بہت ساری دوسری چیزیں ہیں ڈیفینیٹ وہ ہر چیز کا ریکارڈ تو آپ کو رکھنا پڑتا ہے اور ریکارڈ رکھتے فقط کیا ملک ریاض کبھی بھی کسی بھی طرح سے یہ بات سوچ سکتا ہے کہ اس کے دفتر پر چھاپا پڑے گا یہ ہو نہیں سکتا نا ملک ریاض تو پاکستان کا یار مطب کیا بات کرے ہیں بھائیہ ہمیں نہیں خرید سکا کوشش ہی نہیں کبھی کبھی اس نے کی ہمیں خرید نہیں کی کہتے ہیں جی سانو بھر اللہ خیر کرے اس ریکارڈ میں القادر ٹرسٹ کے علاوہ دے گر ملک ریاض نے رات گیا پھر ایک ٹویٹ کیا جس میں لکھا جو چاہے ظلم کر لو وعدہ معاف گوا نہیں بنوں گا ملک ریاض کو اصل دکھ اس بات کا ہے کہ چار سو ساٹھ ارب رپے کا حساب مانگے جانے والا ہے قوم کے پیسے واپس مانگے جانے ہیں بہرحال ایک چیز یہ قابل غور ہے ملک ریاض کی کرپشن کا گٹ جوڑ فراغ ہوگی اور عمران خان کی اہلیہ کے ساتھ مجودہ آرمی چیف اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے جو انہوں نے خود پکڑا تھا یہ بات تو اب دیکھیں وہ جو آڈیو لیکس ہے جس میں ملک ریاض کی بیٹی گفتگو فرما رہے ہیں جو فراغ گوگی ہے وہ کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جو انگوٹھی دی گئی ہے وہ شیانے شان نہیں ہے تو وہ کہہ رہی ہے جی انگوٹھی تو ملک صاحب اس کے نویں انگوٹھی مگوا دے تو نویں انگوٹھی مگوا کر جو صبح فائل ہے وہ جو خان صاحب سے سائن ہونی چاہیے اس نے کہہ جی وہ میری ذمہ داری مطبع وہ ساری آر ڈیو آپ نے سنی بھی ہے جس کی وجہ سے عمران خان نے ان کا توادلات بھی کرا دیا تھا اب وہ ان کی کرپشن کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں ظاہر ہے جب اس وقت وہ آرمی ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو انہوں نے جب یہ شکاید لگائی کہ جناب منجید علی ڈانگ پھیر نہ لگا لے آپ پورے پاکستان سے کرپشن ختم کرنے جا رہے ہیں تو کرپشن جو ہے نا وہ کہیں آپ کے ایڈگیٹ یا آپ کے گھر میں بھی ہو رہی ہے تو ذرا خیال کریں تو خان صاحب اس بات کا غصہ کر گیا اور غصہ کرنے کا رزلٹ ہی ہے واکہ انہوں نے دی جی آئی ایس آئی سے میرے خیال میں کئی کور کمانڈر وغیرہ اور کجران والا بھیج دیا تو اب وہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے سارا کچھ پکڑا ہوا تھا ان کے پاس کس چیز کی نہیں ہے اور ویسے بھی حافظ صاحب جو اس وقت بڑے صدقے دل سے لگے ہوئے کہ کسی طرح پاکستان جو ہے دوبارہ سیدھا ہو جائے تو اس میں سیدھا کرنے میں ملک ریاض کو سیدھا کرنا بھی تو بہت ضروری ہے نا اہم خبر یہ ہے کہ آج جسٹس محسن اختر کیانی نے لا پتہ بلاغر احمد فرہاد کیس میں سیکٹر کمانڈر کو طلب کر رکھا تھا ظاہر ہے ایجنسی کا سیکٹر کمانڈر تو پیش نہیں ہونا تھا نا لیکن احمد فرہاد کا پتہ چل گیا ہے اٹارنی جنرل نے عدالت میں رپورٹ جمع کرائی ہے کہ احمد فرہاد ازاد کشمیر کی پولیس کی حراست میں ہے احمد فرہاد نے کشمیر میں ہی گیم ڈالنے کی کوشش کی تھی آپ کو یاد ہے بغاواتی ویڈیو بنائی تیرہ لوگ مروادیے تھے کوشش کی تھی کہ حالات ایسے ہوں کہ کشمیر میں دنگے افساد ہوں مزید بڑھیں تو پھر کشمیر پولیس نے ہی اس کو گرفتار کیا تھا ڈائفینیٹ وہ اگر کشمیر کی سرزمین پر اس قسم کی حرکتیں کر رہا تھا تو اس کو پولیس گرفتار کشمیر کی ہی کرے گی لیکن اب ظاہر ہے وہ جو گرفتار کیا ہوگا تو کشمیر پولیس نے جہاں پہ اس کو رکھا ہوگا یا جو کشمیر پولیس ہے وہ دنیا جہان سے بے خبر ہوگی انٹرنیٹ ہو تھے کوئی نہیں آ دا انہوں نے پتہ ہی نہیں کہا کہ اس بندے نے ڈبن واس تھی سیکٹر کمانڈر نے بلایا جا رہا ہے سیکٹر کمانڈر نے کہا پیش ہونا ہے اب اگر ایسا شروع ہو گیا تو پھر تو وہ والا خواب ہے جو آپ پورا کر لیں جج صاحب لیکن میرے خیال ہے آپ کو لگ نہیں رہا لیکن یہ ہے کہ آپ نے دو چار دن جو ہے سرخیوں میں رہ کر اپنا نام بنا لیا ہے کہ لوگوں میں پہلے آپ کی جو پہچان تھی وہ یہ تھی کہ آپ کوئی پلاٹ شارٹ اور اگے پچھے کوئی کلونی شونی ہے جی کوئی ایس قسم کا تھا لیکن یہ ہے کہ یوتھیوں میں آپ نے اپنی جگہ بنا لی ہے اس قسم کی ہیڈ لائنز بنا کر کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا ایسے کر دوں گا ویسے کر دوں گا لیکن یہ صرف باتوں کی حد تک تھا عدالت نے آج عمران ریاض کو بھی بیرونے ملک جانے کی اجازت دے دی ہے عمران ریاض نے کہا ہے کہ ہم فیملی سمیت حج پر جانا چاہتے ہیں جج صاحب نے اجازت دے دی یہ اچھی بات ہے حج کی اجازت مل گی ہے لیکن کیا گرنٹی ہے کہ عمران ریاض واپس آئیں گے کیونکہ اس سے پہلے معید پیرزادہ شہزاد اکبر شہباز گل بھی یوں ہی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر گئے ہیں واپس نہ آئے آج ان لوگوں نے ریاست کی ناک میں دھم کر رکھا ہے اچھا اس کی کوئی گرنٹی لینی چاہیے جو جج صاحب ان کو باہر بھیج رہے ہیں جج صاحب جو ہیں ان کے جو اساسے واسے ہیں نا سارے وہ رکھنے چاہیے زمانت کے طور پر کہ اگر یہ تشریف واپس نہیں لائیں گے تو اتنے دن کا ٹائم ہے جتنے دن کا وہ بتا کے جا رہے ہیں حج پہ جا رہے ہیں تو حج سے اگر وہ واپس نہیں آتے تو ان جج صاحب ساتھی ضرور کرنا چاہیے کیونکہ جن جج صاحبان نے پہلے شہباز گل کو اور معید پیرزادہ کو اور شہزاد اکبر کو باہر بھیجا ان کا بھی کوئی نہ کوئی حساب تو ہونا چاہیے اب وہ باہر بیٹھ کر جتنے زہری لے ہوئے ہوئے ہیں جو باہر بیٹھ کر وہ زہر بک رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں تو اس لیے یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ باہر جائیں اور واپس آ جائیں لیکن اچھی بات ہے حج کرنے پر جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذات جس نیک مقصد کیلئے وہ جا رہے ہیں وہ مجھے امید یہ ہے کہ وہ واپس بھی تشریف لے آئیں گے کیونکہ جو یہاں پہ رہ کر وہ ہیرو بنے ہیں وہ شاید باہر رہ کر ہیرو نہ بنے جائیں کیونکہ اب ان کے ساتھ لگ جائے گا بھاگ گئے ہیں تو پھر وہاں سے بیٹھ کر وہ تھوڑا بہت حساب کتاب چلاتے رہیں گے لیکن سیدہ حسابتہ وہاں سے کہاں چلنا ہے بھر اجازت مل گی اب دیکھیں کیا ہوتا ہے آخر میں جو دلچسپ خبر ہے وہ خابرمانی کا ہے آج عدالت میں نکاہ کیس کا فیصلہ سنایا جانا تھا پی ٹی آئی اس یقین کے ساتھ عدالت گئی کہ آج بشرا بی بی رہا ہو جائیں گی لیکن عدالت میرے خابرمانی جو ہے وہ انہوں نے آج ایک اور ہی سرپرائز دے دیا خابرمانی کا نے جج سے کہا کہ میرے دو وقیل ہیں جو میرے علاقے سے ہیں روز میرے بارے میں باتیں پھلائی جا رہی ہیں میری بیٹی کے بارے میں باتیں پھلائی جا رہی ہیں جیلی طلاق لیٹر بنا کر سوشل میڈیا پر پھلایا جا رہا ہے کچھ دنوں سے چیم گئیاں ہو رہی ہیں خابرمانی کا نے پی ٹی آئی کی گلی اس محمد کا عدالت میں حوالہ دیا یہ کوئی بھی دے سکتا ہے کہ جس بندے کے خلاف اب ظاہر ہے جس کے خلاف پی ٹی آئی ہوگی اس کو پی ٹی آئی کہاں رہنے اور جینے کے قابل چھوڑے گی اس دوران پی ٹی آئی خواتین اور وقلہ نے خابرمانی کا کے ساتھ بتمیزی کی شیم شیم کے نعرے لگائے پھر خابرمانی کا نے جواب دیا اور کمرہ عدالت میں عمران خان کی جو حرکتیں تھی وہ بتانے شروع کی اور جو جو وہ الفاظ بولے میرے بہت سارے دوست اس بات پہ اتراز کرتے ہیں کہ میں اس کیس پر جس طرح کے الفاظ بہت لیکن جو خابرمانی کا نے الفاظ عدالت میں کہے ہیں ہزاروں لوگوں نے سنے ہیں میں وہ یہاں پر نہیں کہنے جا رہا پی ٹی آئی کی خواتین میں یہاں سے وہ سکیپ کر رہا ہوں میرے پاس سارا کا سارا میرے پاس دلڈی کھل کھایا جو بہت ساری چیزیں وہاں پر جو ہوئی ہیں بہت میں نے دو چار جو آن لائن نیوز پیپر ہے وہ بھی اس الفاظ پڑے ہیں بہت میں یہاں پر وہ نہیں کہنے جا رہا پی ٹی آئی کی خواتین اور وقلہ نے خاورمانی کو زدکوب کیا جان لیوہ حملہ پانے کی بوتلیں ماری گالیاں نکالی تھپڑ مارے یہ سین یہ سب کچھ عدالت کے اندر ہوا ہے وہاں پر خاورمانی کے ساتھ جو وہاں یہ سب عدالت کے اندر ہوا ہے یہ سب دیکھ کر جاج صاحب کرسی عدالت چھوڑ کر جو ہے وہ کمرہ عدالت میں چلے گئے عدالت سے باہر آ کر پی ٹی آئی وال نے خاورمانی کا پہ پھر حملہ کیا اس کی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں بہرحال خاورمانی کا کے وکیل اور خاورمانی کا نے عدالت پر اعتماد کر دیا اور کیس دوسری عدالت میں ریفر کر دیا ہے سیشن جاج شاروخ ارجمن نے عدالت میں نکاہ کیس دوسری عدالت منتقل کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا ہے خاورمانی کو ایک کامیابی ملی ہے وہ یہ ہے کہ کیس رکوانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اب نئی عدالت لگے گی نیسرے سے اپیل دلائل ہوں گے اور یوں لمبا عرصہ درکار ہو گا شاید اس حد تک تو خاورمانی کا سب کامیاب ہو گئے لیکن یہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے دیکھیں گھر کی جو عزتیں ہوتی ہیں نا ان کو گھروں میں ہی رہنا چاہیے آپ عدالتوں میں جو ہوں گے وہ اب کسی کی عزت ہے تو تب آپ کی عزت ہی آپ تب کا خیال کر رہے ہیں اب والے اگر خیال نہیں کر رہے تو تب والے خیال کر رہے ہیں اور اب اگر تب والے خیال نہیں کر رہے تو اب والے خیال کر رہے ہیں لیکن خیر اس کیس پر جتنی کم بات کی جائے اتنا ہی زیادہ ہے کیونکہ میرے جو بہت خاص دوست ہیں اچھے دوست ہیں وہ اس بات پر ناراض ہوں ہیں پہلے بھی کافی ہم نے اس پہ کاس پی تو میں نے صرف آپ کو جو عدالت میں ہوا وہ بتایا اس کے علاوہ میں نے اس پہ کوئی بات نہیں کی یہ امید ہے کہ لوگوں کو اگر وہ کچھ دوست سنیں گے تو وہ ان کو ناگوار نہیں گزرے گا اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے ان کی جو پارٹی ہے وہ جو ٹویٹ ہے اس سے وہ مکر گئے ہیں انہوں نے کہا جی کہ وہ ٹویٹ ہے جو عمران خان کے پیش سے ہوا ہے جس میں گیا انتہائی قابل مضمت تھا ہے رہے گا لیکن عمران خان کے اکاؤنٹ سے ہوا تھا ملینز لوگوں نے اس کو دیکھا ذہن سازی کرنے کے بعد اب مکر رہے ہیں کہ وہ اکاؤنٹ عمران خان کے پاس نہیں ہے اور ہر چیز عمران خان نہیں دیکھتے جو میرے خیال میں بہت بڑا فراؤڈ ہے یہی طریقہ کا رہا ہے پی ٹی آئی کا یہ پہلے ڈیمج کرتے ہیں نقصان پچاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لاکھوں کی تعداد میں وہ ٹویٹ عمران خان صاحب کی بلکہ ملینز کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں نہیں ملینز کی تعداد میں عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے وہ وائرل وائرل ہوا لوگوں نے دیکھا پھر اس سے آگے کئی ملینز جو پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے ہیں انہوں نے ظاہر اس کو ٹویٹ ری ٹویٹ کیا ہوگا تو یہ جو فوج کے خلاف مجودہ فوج کے اس فوج کا نام لے کر لیکن وہاں سے بھی شروع کیا گیا ہے کہاں سے شروع کیا ہے وہ عیوب خان سے شروع نہیں کیا گیا بلکہ یا یا خان سے شروع کیا گیا ہے عیوب خان اس میں کوئی لینہ دینا نہیں ہے نہ اس کا تعلق ہے پاکستان کی ہسٹری سے نہ اس نے پاکستان پر قبضہ کیا تھا نہ کچھ اور تھا تو یہ تمام چیزیں تھی جو اس میں کی گئی ہیں اب وہ معافی مانگ رہے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میرے خیال میں نو مہی سے بڑا واقعہ ہے اس کو مثال بنا کر نہ پہلے نو مہی کی سزا دی گئی ہے نہ شایدہ اس پر کچھ کیا جائے لیکن کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا یہ عمران خان کا مقصد بڑا کھل کر سامنے آ گیا ہے جس طرح نجیب نے وہ کہتا ہے کہ جس طرح شیخ مجیب نے علیدہ ملک بنا کر اپنی زندگی گزاری تھی وہاں پر اسی طرح اب اس ملک میں میری دال نہیں گلنی تو آپ میربانی کر کے مجھے علیدہ ملک بنا دے جہاں پہ عمران خان صاحب وزیراعظم یا صدر بن جائے یہ ان کا ٹوٹل ان کی ساری کہانی ہے اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں نہیں کر سکتے تو پھر عمران خان کے لیے عمران خان کا کچھ کرنا پڑے گا ورنہ معاملات بہت آگے تک چلے جائیں گے بہت خیار رکھیں اپنا اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں وی لوگ پر جو بھی حصہ آپ کو کمنٹ کرنا چاہتے ہیں ضرور کمنٹ کریں ایسے عمران خان نے جو ٹوٹ کیا تھا جس میں پاک فوج کو انوالو کر کے مجودہ ملٹری قیادت کے بارے میں محول بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور پاکستان کے ساتھ پھر ایک دفعہ وہی کام کرنے کہ عمران خان صاحب جو نیت لے کر چلے ہیں انیس سو اکتر بنگلہ دیش آپ اس پر کیا کہیں گے ضرور کمنٹ کریں ویٹس اپ گروپوں میں بھی لوگ کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اس کے علاوہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اللہ تعالیٰ کے ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اجازت دیں خدا حافظ